رمضان مبارک ہو رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی اللہ تعالی کے سوا کسی سے نہ ڈرنا دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو چیز تم سے چھین لی جائے اس کا گم نہ کرنا ہمیشہ حق اور صدقات کو ملہوز رکھنا یتیم بچوں بیوہ عورتوں اور مظلوم مردوں پر رحم کرنا ہر مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا اپنی آخرت کی فکر کرنا اور احکام اسلام پر عمل پیرا رہنا ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا کرنا جکات نہائیت احتمام سے باقائدہ ادا کرنا لوگوں کے عیبوں پر چشم پوشی کرنا گصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے رہنا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا کبھی فہش کلمات موہ سے نہ نکالنا لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا قرآن کریم کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لینا ہر کام میں استقامت اور استقلال رکھنا خود اتفاق سے رہنا اور مسلمانوں کو متفع رکھنے کی کوشش کرنا جہاد فی سبیل اللہ کو نہ بھولنا صحابہ اکرام کی عزت و توقیر کو قائم رکھنا گلاموں کے حقوق پورے ادا کرنا سب لوگوں کے ساتھ باکشادہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے پیشانا کبھی کسی مسلمان بھائی کی امداد وہ آنت سے مہنا موڑنا مسلمان فقرہ اور مساکین کا ہمیشہ خادم رہنا ان انبیاء اکرام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت سعیب علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت جکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیاز علیہ السلام حضرت علیسہ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ذلقفل علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت عجیر علیہ السلام اور ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرارہے ہوتے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اگر میری زندگی میں دخ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نباتا؟ شیطان کی کمزوری ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے چھے کاموں کی باعث پریشان ہوں مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا تحمل نہیں ہوں وہ چھے کام یہ ہیں نمبر ایک جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نمبر دو ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے نمبر تین ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے نمبر چار گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں اس سے بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہیں نمبر چھے ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھتے ہیں ان کاموں سے مجھے سخت پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے جب تک دس باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں تقوی کی تکمیل نہیں ہوتی وہ باتیں یہ ہیں نمبر ایک گیبس سے زبان کو روکنا نمبر دو بدگمانی سے پرہز کرنا نمبر تین مزاک اڑانے سے باز رہنا نمبر چار نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا نمبر پانچ سچ بولنا نمبر چھے اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا نمبر سات راہ حق میں مال کو خرج کرنا نمبر آٹھ دنیا میں بڑائی اور گرور کا طالب نہ ہونا نمبر نو پانچ وقت کی نماز وقت پر آدھا کرنا نمبر دس سنت اور جماعت پر قائم رہنا دنیا میں بڑائی اور گرور کا طالب نہ ہونا